میں سوچتا تھا یہ صحابہ دڑا دڑا اس طرح کیوں خرج کرتے ہیں سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کے دوران یہ بھی حیات و صحابہ میں ہے یہ آپ نے ایک ہزار درم کی ایک تھیلی لے کر غلام کو دی کہ جاؤ ابو عبیدہ کے پاس امین الامت ہمیں تو سارے ہی صحابہ پیارے ہیں پتہ نہیں کیوں میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے ابو عبیدہ بن جرہ کے لیے ان کی زندگی پڑھنا ضرور کیا انسان تھے یہ اپنے ان کے انتقال وقت کی زندگی پڑھنا تمہیں پتہ چلے گا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی تھے جا کے دو ان کو اور تم کونے میں بیٹھ جانا دیکھنا ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو جی ہزار درم کی تھیلی بھیج دی تو پوچھا یہ کیا جی یہ جی ہزارہ شرفیاں بھیجی ہیں کس نے امیر المومنین نے کیوں کہا جی آپ کی ضرورت میں نے کب کہا مجھے ضرورت ہے یہ امیر المومنین مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں یوں کر کے پوری تھیلی یوں کر کے کھولی اس کی وہ بنائیں اپنی جوتی گانٹ رہے تھے اس وقت اپنی جوتی گانٹ رہے تھے وہ ساری اس کی پوٹلیاں بنا بنا کے باندھی کو بلائے یہ اس کو دو یہ اس کو دو یہ باندھ کے سب پڑا کر اپنی جوتی گانٹ نہیں شروع کر دی غلام نے واپس جا کر کہا امیر المومنین آپ کے ہزار درم کا ہزار اشرفیوں کا یہ ہشر ہوا ہے ہاں زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ تیرا شکر ہے کیسے لوگوں پہ تو نے مجھے امیر بنایا ہے پھر ہزار درم کی تھیلی اٹھائی اور کہا لے جاؤ اب یہ معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور دیکھنا وہاں کیا ہوتا ہے یہ حضرات گرامی علماء کرام ان کا جھنڈا کل ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہاتھ میں اور یہ حضرات ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ تو جناب ان کو دی انہوں نے بھی ایسے کھول دی پوری تھیلی کیوں بھیجا بھائی کیوں بھیجا ہم نے کب کہا امیر المومنین کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں سب بانڈ دی تو ان کی بیٹی اور ان کی بیوی آگئی کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے کہا اچھا تو پہلے بتانا تھا یوں تھیلی پھیکی یہ رکھ لو اس میں جو کچھ بھی ہے تو دو اشرفیاں نکلیں اس میں سے غلام واپس گیا کیا ہوا کہا جی یہ ہوا کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسوں پہ مجھے امیر بنایا پھر فرمانے لگے معاذ بن جبل ابو عبیدہ بن جرہ اور حزیفہ بن یمان یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی کہ ان کو واقعی دل نہیں کرتا تھا یہ جانتے تھے یہ مال اور طاقت اور حکومت کے بغیر پل نہ جانتے تھے اس لیے ان چیزوں سے ان کو کرائیت ہوتی تھی جو ہمیں پسند ہیں ہمیں وہن ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے وہن تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہوتا ہے کہا دنیا کی محبت اور آخر کی کرائیت موت کی کرائیت ہے ہمیں ہم مرنا نہیں چاہتے اللہ سے ملنے کا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوست